یورپ میں الیگل انٹری کے لیے سربیہ کا راستہ بند ہونے کے بعد کون سا نیا روٹ یوز کیا جا رہا ہے اور یہ راستہ کتنا سیف اور کتنا خطرناک ہے اور کتنے پیسے اور کتنا ٹائم لگتا ہے اور کون کون سی ایسی باتیں ہیں جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس راستے سے جانے سے پہلے پوری جانکاری دی جائے گی آپ کو اس ویڈیو میں ویلکم بیک ٹو یور یوٹیوب چینل ڈریم لائف امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی اچھے ہوں گے کافی ساری جو کوائیڈیز تھی وہ آ رہی تھی رشیہ کو لے کے کیونکہ رشیہ آج کے ٹائم میں ایک ہوت ڈیسٹینیشن بن چکا ہے illegal migrants کے لیے جو illegally یورپ میں انٹر ہونا چاہتے ہیں جہاں آپ بول سکتے ہیں کہ جو ڈنکی لگا کے یورپ میں جانا چاہتے ہیں کیونکہ سربیہ کا راستہ بند ہونے کے بعد ابھی کافی زیادہ پرموٹ کیا جا رہا ہے اجنٹ کی طرف سے رشیہ کو تو یہ روٹ کیسے شروع ہوتا ہے شروع سے لے کے انٹ تک پوری جانکاری ہم آپ کو دیتے ہیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیس نیپال کوئی بھی کنٹری لے لو ان کنٹریز میں ایوریز لوگ اچھے پیسے نہیں کما پاتے اور ہم سب کا ڈریم ہوتا ہے کہ ہم فورن جا کے کام کریں یورپ میں جا کے کام کریں تاکہ ہم اچھے پیسے اور جو لائف ہے اچھے سے سیٹل وہ کر پائیں اور اس کے لیے ہمیں جانا پڑتا ہے اجنٹ کے پاس اور یہ لوگ یورپ میں جلدی جانا چاہتے ہیں جہاں جن کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوتا ان کو مجبوراں جو ہے فیر ڈونکی کا راستہ چوز کرنا پڑتا ہے جسے ہم بول سکتے ہیں کہ ایلیگل انہیں یورپ میں انٹر کرنا پڑتا ہے تو اس کنڈیشن میں جب ہم ایجنٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو رشیہ کے راستے ہیں جو ہے وہ یورپ میں پہنچا دیں گے اور جو ایجنٹ ہیں وہ ہمیں دو طرح کے ایجنٹ مل جاتے ہیں کچھ ایجنٹ ہوتے ہیں لائل جو ہمیں ساری بات سچ سچ بتا دیتے ہیں اور کچھ ایجنٹ ہوتے ہیں جو ہمیں ساری بات نہیں بتاتے اور ہمیں جو جھوٹ بول کے ہمیں جو ہے ٹریک میں فسا لیتے ہیں اور جو سچ بولنے والا ایجنٹ ہوگا وہ آپ کو پوری بات بتا دے گا کہ میں آپ کو ایسے ایسے رشیہ لے کے جانگا اور اس کے بعد اس اس روٹ سے آپ کو میں یورپ میں انٹر کروا دوں گا لیکن جو ایجنٹ ہوتا ہے جھوٹ بولنے والا وہ بولے گا کہ میں آپ کو شینجن ویزا دلوا دوں گا جہاں آپ کو میں دبائی لے کے جاؤں گا جہاں پھر ریشیاں لے کے جاؤں گا وہاں آپ کی ٹریول ہسٹری بنے گی اس کے بعد آپ کا جو ویزا ہے ڈریکٹلی وہ یورپ کا لگے گا پھر آپ کو ایسے وہاں سے آگے لے کے جائیں گے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تو ہوتا کہہ ہے کہ جب آپ کی جو ڈیل ہے وہ ایجنٹ کے ساتھ ہو جاتی ہے اس کے بعد جو ایجنٹ ہے ہم لے لیتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی انڈیا میں ہے تو انڈیا میں سے اس کو ڈیلی ائرپورٹ پر لے کے جائے جاتا ہے ڈیلی میں اس کو لے کے جائے جاتا ہے اور جن ایجنٹ کی اچھی سیٹنگ ہوتی ہے وہ تو تھوڑے ہی دنوں میں آپ کو رشیہ کا ویزا دلوا کے جو ہے وہ ڈیلی ائرپورٹ سے آپ کو رشیہ کے لیے جو آپ کی فلائٹ ہے وہ اڑ جاتی ہے لیکن جو ایجنٹ کی سیٹنگ نہیں ہوتا اور جہاں پھر جن کو کچھ ریجن کی وجہ سے جو ہے وہ ویزا جلدی نہیں ملتا تو پھر وہ جو کلائنٹ ہوتا ہے جو جس کو جانا ہوتا ہے اس کو کافی دن تک پھر وہ ڈیلی میں ہی رکنے کو بولتے ہیں اور اس کے بعد جیسے ہی ویزا ملتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے آگے کہانی شروع ہوتی ہے اس کو جو ڈیلی ائرپورٹ پر لے کے جایا جاتا ہے تو وہاں اس کے پاس ویزا بھی ہوتا ہے لیکن پھر بھی جو ایمیگریشن ہوتا ہے جو رشیہ کا ایمیگریشن ہوگا وہاں ایمیگریشن پہ جا کے وہاں اس کو سوال جواب پوچھے جاتے ہیں کہ کیوں آپ کو رشیہ جانا ہے گھومنے جانا ہے کیسے جانا ہے اگر اس کے پاس فریش پاسپورٹ آیا تو تب پھر وہ جادہ سوال کرتے ہیں تو کافی سارے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ ڈیلی ائرپورٹ سے ہی وہ انٹری نہیں دیتے لیکن کیسے کر کے جو ایجینٹ کی سیٹنگ ہے ہوگی جب کیسے بھی کر کے جن کو انٹری مل جاتی ہے پھر وہ پہنچ جاتے ہیں رشیہ میں موسکو ائرپورٹ پہ اور موسکو ائرپورٹ پہ جیسے ہی آپ لینڈ ہوتے ہیں اس کے بعد پھر سے جو آپ کا ایمیگریشن ہوگا باہر نکلنے کے لیے تو وہاں ایمیگریشن میں کافی سارے جو لوگ ہیں آج کے ٹائم میں ان کا وہاں پہ جو ایمیگریشن ہے وہ کلیر نہیں ہو رہا ان کو باپس بیجا جا رہا ہے انڈیا میں تو یہ بات کا بھی آپ جرور دھیان رکھیں اور جیسے تیسے کر کے جن لوگوں کا جو موسکو میں جو ہے رشیہ میں موسکو جو سیٹی ہے وہاں پہ جا کے ان کا جو ایمیگریشن کلیر ہو جاتا ہے وہ انٹر ہو جاتے ہیں رشیہ میں اور پھر ان کو موسکو میں کچھ دن تک رکھا جاتا ہے اور موسکو کے علاوہ ایک اور سیٹی ہے رشیہ میں جس کا نام ہے سینٹ پیٹر ورکس وہاں بھی کافی لوگوں کو پہلے لے کے جا جاتا تھا آج سے کچھ سال پہلے وہی جو روٹ ہے وہ یوز کیا جاتا تھا سینٹ پیٹر ورکس نام کر کے ایک سیٹی ہے رشیہ میں تو وہاں سے جو ڈونکی لگائی جاتی تھی وہاں کے لیے فنلینڈ کے لیے اور ڈینمارک کے لیے نوروے کے لیے جو کٹریاں یورپ کی وہاں کے لیے جو ڈونکی لگتی تھی لیکن وہاں کا جو راستہ ہے اس روٹ میں کافی زیادہ سنو ہوتی ہے اور آج کے ٹائم میں وہ والا جو بورڈ راب وہ کافی سٹرکٹ ہو چکا تو ابھی کے ٹائم میں وہاں سے جانا اگزم نہ آکے برابر ہے ابھی کے ٹائم میں جو پھر روٹ یوز ہوتا ہے وہ ہے آپ کو موسکو سے لے کے جا جاتا ہے آپ کو بیلاروس میں بیلاروس ایک ساتھ ہی جو کنٹری ہے رشیہ کے ساتھ ہی جو کنٹری ہے اس کے ساتھ کافی اچھے ریلیشن ہے رشیہ کے تو آپ کو رشیہ سے پھر موسکو جو سٹی ہے وہاں سے آپ کو لے کے جا جاتا ہے بیلاروس میں اور موسکو سے بیلاروس تک جانے کے لیے آپ کو اتنی پروبلمز نہیں آتی کیونکہ جو بیلاروس جانے کے لیے آپ کو ٹیکسی یوز کی جاتی ہے تو ایزیلی آپ کو بیلاروس تک آپ کو پہنچا دیا جاتا ہے بیلاروس کی جو کیپیٹل سٹی ہے منصق بہاں پہ بھی آپ کو کچھ دن کے لیے رکھا جاتا ہے اور بیلاروس کے بعد آپ کو بالکل لے کے جائے جاتا ہے وہاں پولینڈ کے بورڈر کے پاس وہاں سے آپ کو بورڈر کروس کرنا ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میپ میں بھی جو موسکو ہے موسکو سے آپ کو پھر لے کے جائے جائے گا جو بیلاروس میں بیلاروس کے ساتھ ہی آگے ہیں پولینڈ تو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں میپ میں اور بیلاروس سے آپ کا جو پولینڈ کے لیے جب پروسیس شروع ہو جاتا ہے جب آپ اس روٹ پر نکل جاتے ہو تو آپ کے ساتھ mostly جو ایک ڈونکر ہوتا ہے لیکن کافی سارے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ڈونکر بھی نہیں ہوتا تو وہ کافی ان کو جو مشکلوں کا جو ہے سامنا کرنا پڑتا ہے تو اگر آپ کے ساتھ ڈونکر ہو تو آپ کے لئے بہت ہی اچھا ہے اور آپ کو میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ تب ہی جائیں اگر آپ کا جو ایجینٹ ہے جو بھی آپ کو جس کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے وگر اگر وہ آپ کے ساتھ جو کوئی ڈونکر بھیجتا ہے تب ہی آپ اس روٹ کو جائیں کیونکہ آپ نئے ہو تو آپ کو کچھ بھی نہیں پتا ہوگا کہ جنگل میں کون سے راستے سے جانا ہے کہاں سے جانا ہے کیونکہ جو ڈونکر ہوتے ہیں ان کو سب کچھ پتا ہوتا تو آپ شروع سیفلی وہ آپ کو پہنچا سکتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ بیلاروس کا بورڈر کروس کر کے پولینڈ والی سائیڈ جاتے ہیں تو وہاں سے آپ کی جو دکتے ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں وہاں پہ اگر آپ کو پکڑ لیا ہے بیلاروس کی آرمی نے تو پہلے تو وہ پکڑ کے آپ کو اچھے سے پیٹتے ہیں وہ بلکل بھی نہیں دیکھتے کہ یہ کون ہے کون نہیں وہ آپ اچھے سے آپ کو جو ہے پیٹیں گے وہ بلکل بھی کوئی بھی وہ اس میں جو ہے لحاظ نہیں کرتے اس کے بعد وہ آپ کو پکڑ لیں گے اگر پکڑ لیں گے تو بہت کم چانس ہوتے ہیں کہ آپ سیفلی نکل جاؤ لیکن کافی سارے جو موسٹلی لوگ ہیں وہ پکڑے ہی جاتے ہیں پکڑنے کے بعد دعا کو کیمپ میں لے کے آئیں گے پوشتات کریں گے تھوڑی بہت اور پھر آپ کو وہ پوچھیں گے کہ آپ کو کہاں پہ جانا ہے تو اگر آپ بولوگے کہ پولینڈ جانا ہے تو وہ جو آرمی ہے بیلاروس کی وہ پرسنلی آپ کو خود وہ ہے آپ کو جو پولینڈ کے بورڈر تک آپ کو چھوڑ کے آئے گے آپ کو بتائیں کہ یہ راستہ ہے آپ ادھر سے بھاگ جاؤ وہ آپ کو کیونکہ جو بیلاروس میں آپ کو وہ نہیں رکھنا چاہتے تو اس لئے آپ کو وہ بیج دیتے ہیں پھر سے اگر آپ جاتے ہو ٹرائی کرتے ہیں اگر آپ نکل جاتے ہو سکسیسفول آپ نکل جاتے ہو پولینڈ کا بورڈر کروز کر لیتے ہو تو آپ بہت لکی ہو لیکن جو چانسز ہوتے ہیں وہاں پہ لوگ پکڑے جاتے ہیں پولینڈ کی آرمی پکڑ کے پھر سے وہ پیٹ کے باپس بیجتے ہیں بیلاروس میں تو اس طرح کا جو پرسنس سب وہ چلتا رہتا ہے آپ کو پھر سے وہ پولینڈ والے پکڑ کے بیلاروس میں اگر آپ پہلی ٹرائی میں نکل جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کافی لکی ہیں اور سننے میں جتنا جو آسان لگ رہا ہے اتنا آسان ہے نہیں تو آپ کو جو ایکچول کنڈیشن وہ آپ کو بلکل اپنے دماغ میں رکھنی ہوگی کون کونسی آپ کو پروبلنس آپ کو وہاں پہ آ سکتی ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ illegal کام ہے تو اگر آپ پکڑے جاؤ گے تو آپ کو جو کافی ساری جو آپ کے جان کو بھی جو ہے وہ خطرہ ہو سکتا ہے جو یہ باتیں آپ بلکل اپنے دماغ میں رکھیں اور اگر آپ سیفلی جو ہے پولینڈ کا بورڈر کروز کر جاتے ہیں اس کے بعد آپ کا جو ایجنٹ ہوگا وہ موسلی کیا کرتے ہیں کہ آپ کے لیے جو ٹیکسی ارینج کر کے رکھتے ہیں تو ٹیکسی سے ویر آپ کو جو ہے پولینڈ کی جو کیپیٹل سیٹی ہے ورشب وہاں تک آپ کو وہ پہنچا دیتے ہیں اس کے بعد آپ کی جو دیسنیٹ ہوتی آگئے کسی بھی کنٹری میں آپ کو جانا ہے کہیں بھی جرمنی جانا ہے پورٹگول جانا ہے تو وہاں سے بھی راگے آپ موو ہو سکتے ہیں تو اس طرح کا جو روٹ ہے جو پرسیس ہے وہ چلتا ہے اگر آپ جو روٹ یوز کر ہی رہے تو آپ کو میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ کا جو ایجنٹ ہو وہ کافی ٹرسٹڈ ہو اچھے سے آپ اسے جانتے ہو ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو آدھے راستے میں ہی دوکھا دے دے کیونکہ کافی سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اگر آپ میرا پرسنل اپینین پوچھو تم آپ کو بالکل بھی سجیسٹ نہیں کروں گا کہ آپ جو یہ illegal way ہے جو donkey لگا کے یورک میں انٹر کرو آپ try کرو کہ آپ جو legal way سے ہی جاؤ study ویزا پہ چلے جاؤ work permit پہ چلے جاؤ تو اس طرح سے آپ try کر سکتے ہیں لیکن کافی سارے جو میرے بائی ہوتے ہیں ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ کسی وجہ سے ان کا جو ویزا نہیں لگ پاتا ان کے جو passport میں بین لگا ہوتا جب کافی ساری problems ہوتی ہیں جن کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوتا تو وہ یہ راستہ choose کرتے ہیں کہ ٹھیکا donkey لگا کے ہم چلے جاتے ہیں یورک میں تو ان کے لیے اگر ان کو جانا ہی ہے تو وہ یہ راستہ choose کرتے ہیں totally جو ان کا decision ہوگا وہ خود سوچ سمجھ کے ہی وہ لیں اور کافی سارے جو میرے بائی ہیں ان کا سوال ہوتا ہے کہ بھائی کتنے پیسے لگتے ہیں اس رویر سے اگر ہم رشیہ سے یورک میں انٹر کرنا ہے پولینڈ والی سائیڈ انٹر کرنا ہے موسکو سے تو کتنے پیسے جو ایجنٹہ لے رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی جو ایجنٹہ ان کا الگ الگ ریٹ ہے وہ بندہ دیکھ کے پھر ہی وہ ریٹ لگاتے ہیں کہ یہ بندے کو کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا پھر بھی میں آپ کو آئیڈیا بتا دیتا ہوں کہ جو ہریانہ اور پنجاب میں آج کے ٹائم میں جو ریٹ چل رہا ہے وہ ایجنٹہ دس لاکھ سے لے کے پندرہ سولہ لاکھ تک بھی لے رہے ہیں اسی روٹ کب وہ آپ کو پہنچائیں گے پولینڈ میں پہنچانے جہاں بھی آپ بولیں گے وہاں تک آپ کو پہنچا دیں گے تو اس حساب سے وہی وہ ریٹ لیتے ہیں دس لاکھ سے شروع ہو جاتا ہے پندرہ سولہ لاکھ تک بھی وہ لے رہے ہیں اور اس کے بعد کچھ ایمپورٹنٹ باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا اگر آپ نے سوچا ہی ہے کہ آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں اس راستے ہی آپ کو ڈونکی لگا کے ہی جانا ہے تو کچھ ایسی باتیں آپ کو میں بتاؤں گا جن کے بارے میں آپ کو دیان رکھنا ہے کون کون در سمان اور کیسے آپ کو وہ کیری کرنا ہے سب سے پہلے جو آپ کے پاس بیگ ہونا چاہیے آپ کا وہ بارٹر پروف ہونا چاہیے جو آپ کو اپنے ساتھ لے کے جانا ہے وہ بارٹر پروف ہونا چاہیے جو بیلاروس جو پولینڈ کے جنگل ہے وہاں پہ کافی زیادہ بارش ہوتی رہتی ہے تو اس بات کا بھی آپ دیان رکھیں اور اس کے بعد آپ کے پاس رینڈ سوٹ ہونا چاہیے جو بارٹر پروف ہو آپ کو جو پروٹیکٹ کرے تو وہ رینڈ سوٹ بھی آپ اپنے ساتھ جرور کیری کریں جو ٹائم آنے پہ آپ اس کو یوز کر سکیں اس کے بعد ایک اچھا فون آپ کے پاس ہونا چاہیے اچھا مطلب کہ زیادہ مہنگا نہیں لینا ایسا فون ہونا چاہیے جو نیٹورک اور جی پیس جس کا اچھے سے چلتا ہو اس کا آپ کو کافی زیادہ بینیفٹ ہوگا جنگل میں ٹائم جب آپ وہاں سے اس راستے سے جاؤ گے مہنگے فون آئی فون جیسے فون آپ بلکل بھی اپنے ساتھ کیری مت کرو کیونکہ جو ایسے فون ہوگے وہ آپ کا جو ڈنگ کر ہوگا جہاں بھی آپ رہوگے کوئی نہ کوئی آپ سے وہ شین لے گا تو اس لئے آپ جو نورمل فون ہے جو جتنے بھی اور کمپنیز آتی ہیں ان کمپنیز کا آپ کو فون لے کے جانا چاہیے جو اچھا نیٹورک دیتا ہو جی پیس جس کا اچھا ہو تو ایسا فون آپ کے ساتھ کیری آپ کریں بیٹری بیکپ تھوڑا بہت اس کا اچھا ہو اور اس کے بعد اس میں آپ کو جو آف لائن میپ ہے وہ آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس ایرے کا جہاں سے آپ کو جانا پولینڈ اور جو بیلجیم کا جو ایریا ہوگا اس ایرے کا آپ کو جو آف لائن میپ وہ ہے ڈاؤنلوڈ کر کے آپ کو اپنے فون میں رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دو سم رکھنی ہے اپنے پاس انٹرنیشنل سم ہونی چاہیے جن میں انٹرنیشنل ری چارج ہونا چاہیے جس میں آپ کا نیٹ چلے اور جو کولنگ کی ہے وہ آپ تھوڑی بہت اس میں کر سکو تو اس طرح کہ آپ کو دو سم رکھنی ہے دو سم رکھنے کا کارن جی ہے کہ اگر آپ کے پاس جو فون ہے وہ ایک فون آپ کا لے لیتا ہے کوئی سم بھی اس کے ساتھ چلی جاتی ہے دوسری سم ہے جو آپ یوز کر سکتے ہیں کسی اور کے فون میں تو اس لیے آپ کو جو ہے دو سم اپنے ساتھ وہ ہے کیری کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بیگ میں آپ کو کچھ ایسی فود آپ کو کیری کرنا ہے کہ جو جلدی خراب نہ ہو تھوڑے بہت آپ کو جرور کیری کرنے کہ جو بوکھ لگنے کے ٹائم پر آپ اس کو کھا سکو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑا بہت جو ووٹر ہے وہ بھی آپ کو کیری کر لینا چاہیے اور اس کے ساتھ آپ کو جو ویٹ کا بھی دیان رکھنا ہے کہ آپ کا بیگ ہے جو اتنا باری نہ ہو جائے کہ آپ کو جو زیادہ سمیں تک آپ اٹھا ہی نہ پاؤ تو یہ بھی آپ کو باتوں کا بلکل دیان رکھنا ہے اور آپ کا جو پاسپورٹ ہوگا وہ آپ کو اپنے ساتھ کیری نہیں کرنا بات موسٹی جو کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا جو ڈھنکر ہوگا جو آپ کے جو ایجنٹ ہوگا وہی وہ آپ کو پاسپورٹ لے کے رکھ لے گا تو یہ کچھ باتیں تھیں جن کا آپ کو بلکل دیان رکھنا اگر آپ اس راستے سے جا رہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ بلکل آپ کو ساری جو باتیں وہ اچھے سے سمجھ آگی ہوگی اور کافی سارے جو میرے بھائیں ان کا سوال ہوتا ہے کہ بھائی اس روٹ سے کتنا ٹائم لگتا ہے تو بھائی دیکھو اس روٹ سے جو ٹائم لگنے کی جو بات آتی تو جو بلکل بھی کنفرم نہیں ہے کہ کتنا ٹائم لگے گا جو دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو ایجنٹ اس کی کتنے اچھے سے سیٹنگ ہے کتنی جلدی وہ آپ کا کام کرواتا ہے اور جو ایجنٹ کی سیٹنگ چلتی ہے وہ آپ کی چلتی ہے بیڑا روس تک جب تک آپ وہ ہے ڈنکر کے پاس نہیں جاتے ڈنکر کے ساتھ جانے کے بعد جب آپ کا جو ڈنکی شروع ہو جاتے جنگل سے اس کے بعد آپ کا جو لکل وہ ہی آپ کا وہ ساتھ دے تو آپ کام جلدی ہو جاتے کیونکہ آپ کو پتا نہیں کہ وہاں جا کے آپ ایک ٹرائی میں جو ہے وہ بورڈر کروز کرو گے دو میں تین میں چار میں یہ کتنا ٹائم لگے گا تو یہ سب اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس لئے ٹائم کو لے کے کچھ بھی نہیں بول سکتے کہ آپ کتنے ٹائم میں پہنچ جاؤ گے تو یہ تھی کچھ انفرومیشن رشیہ ہے موسکوٹو یورپ انٹری کے لیے جو نیا روٹ یوز کیا جا رہا ہے امید کرتا ہوں گے جو انفرومیشن آپ کو جرور ہیلپ کرے گی اور ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو جرور سبسکرائب کریں ایسی جو انفرومیٹی ویڈیوز ہیں وہ ریگلر آپ کو ملتی رہیں گی اور اگر آپ کو کوئی اور سوال ہے جس کا انصار آپ کو اس ویڈیو میں نہ ملا ہو تو آپ ہمیں ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر کے پوچھ سکتے اور پرسنل ہی ہمیں انسٹاگرام پہ بھی کونٹیک کر سکتے ہیں انسٹاگرام کی جو کونٹیکٹ ریٹیل سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو کے اوپر بھی مل جائیں گی اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی مل جائیں گی ویڈیو میں آن تک بنے رہنے کے لیے آپ کا دھنیواد ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں نئی انفرومیشن کے ساتھ